نیکس کولر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جو ہے میں فیاض احمد عرض کر رہا ہوں بہاول لگر پنچاب پاکستان سے امید ہے کہ آپ خیالیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حیث و امان میں رکھیں حضرت سب سے فیلے جانے میں حاضرین اور ناظرین اور مہدین مدیدین متعلقین تمام احباب کی طرف سے آپ کی سیڈمنٹ پر یہ شیئر پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم سب سچے ہیں اقرار محبت میں اگر ہم سب سچے ہیں اقرار محبت میں تو خود ہی طلب کر لیے جائیں گے دربار محبت میں اس کے بعد حضرت چھوٹا سے میرے یہ سوال ہے کہ مرشد کامل کی صحبت اختیار کرنا اور جن کے ساتھ تعلق معلومہ قائم کرنا کیا یہ فرض ہے سنت ہے واجب ہے یا مستحب ہے اگر یہ فرض واجب سنت مستحب نہیں ہے تو پھر اس بات پر ہمارے بڑے اتنا زور کیوں دیتے ہیں کہ اسے اللہ والے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور حضرت دعاوں میں یاد رکھئے گئے دی اللہ حافظ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شیئر آپ نے پیش کیا اللہ اس کی حقیقی صورت ہمیں عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیاسہ بہاون لگر پاکستان سے کال کرنے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور آپ نے بڑا خوبصورت شیئر جہاں ڈیٹیکیٹ کیا ہے اور سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے جہاں اچھے اثرہ ظاہر فرمائے کہ واقعی قرار محبت کا ندیجہ جہاں دربار محبت بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں واقعی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے زیرک المرومامن احبہ حدیث میں آتا ہے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے لہٰذا جہاں ظاہر ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے دیکھ لے کہ کس سے محبت کر رہا ہے اس سے محبت کرنا جہاں وہ دنیا آخرت میں عزت اور راحت کا ذریعہ ہے یا یہ کوئی رسوائی کا باعث بنے گا تو ظاہر ہے تو جیسے خود حدیث میں فرمایا کہ مرو اللہ خلیلی ہی کہ آدمی جہاں اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اپنے دوست کے مسلق پر ہوتا ہے فالجنزر مہیو خالد تو دیکھ لیا کرو کس کو دوست بنا رہے ہو کس کو دوست بنا رہے ہو اچھے شخص کو دوست بناوگے تو گوہ ہے کہ آپ اچھے راستے پر ہوں گے اگر برے کو دوست بنا لوگے تو برے راستے پر ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے اقرار محبت کے حوالے سے جو ہے یہ شعر امدہ ہے اور باقی سوال آپ نے کیا بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ بھی یہ صحبت مرشد کے نتیجے میں اور یہ ولایت عارفت کے راستے کو اختیار کرنا فرض ہے واجب سنت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ صرف فرض کام ہی کرنے ہیں سنت واجب مستحب کوئی کام نہیں کہ صرف فرض ہی کرنے ہیں یہ کہیں نہیں لکھا ہم آپ کھانے پینے میں پینے اوڑنے میں چلنے پینے زندگی گزارنے میں فرض کی علاوہ بہت چیزیں کرتے ہیں یہ میرے لباس تک کو آپ دیکھ لیں لباس جو ہم پین کے بیٹھے ہیں یہ پورے لباس فرض نہیں ہے فرض تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک ایک لمبا کچھے ہی ہے اس کے لئے باقی کچھ فرض نہیں ہے دیکھا فرض کے زیادہ بہت کچھ کر کے بیٹھے ہیں کھانے پینے میں فرض اتنے ایک روٹی ہو اور چٹنی ہو فرض تو بہت اتنا ہی ہے یا چھوہ رہے ہو اور پانی کا گلاس ہو فرض تو اتنا ہی ہے باقی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو مستعبہ سے بھی بلکہ تائیوشات تک پہنچ چکا ہے تو معلوم ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے اللہ کو پانی کی بات آتی ہے تو وہاں پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ فرض ہے واجب سنت ہے کوئی کہ پوچھنے والی کی نیت تحقیق نہیں ہوتی بلکہ اس کی نیت تنقید ہوتی ہے وہ یہ کہنا چاہتا کہ یار فرض جب نہیں ہے تو پھر کیوں کرنا صبح اختیار کرنے اللہ والوں کی فرض نہیں ہے تو اس کی ضرور کیوں کرنا بھئی جب یہ فلان فرض نہیں ہے تو کیوں کرنا تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا یہ کہا کہ انکار کرنا چاہتا ہے وہ تحقیق نہیں چاہتا کہ اس چیز کا سٹیٹس اور اس کا لیول بتا دو وہ اصل میں اس کی نیت یہ نہیں ہوتی یہ پروپیگنڈا یہ سوال کرنے والے کی پہلی بات اور دوسری بات یہ تو قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے کہ یا ایوہ اللہزی نامنو اے ایمان والو اے ایمان والو کونو ما صادقین اتق اللہ اللہ سے ڈرتے رو و کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ جڑے رو معیت کا حکم دیا کہ سچوں کی معیت اختیار کرو اور ملالیقاری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معیت کا مطلب ہے لگے رہو کہ ان جیسے بن جاؤ تمہارا پیننا اڑنا ہر چیز چلنا پھرنا گفتار رفتار یہ تمہاری اذنی کی مماسل ہو جائے یہ معیت تامہ ہو جائے یہ مطلب ہے تو قرآن نے تو کونو اور عمر کا سیغہ ہے اور عمر للوجوب عمر وجوب کے لیے آتا ہے تو معلوم ہے کہ سچوں کی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا تو قرآن سے جو عمر للوجوب واجب و سفرز ہو رہا ہے صحبت کے بغیر جو آپ آگے بڑھیں گے کیسے بلکہ ہمارا جو دین دین اسلام کی بنیادی صحبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجبین نے صحبت اختیار کی اور صحبت اختیار کرنے کے ان کو حکم ہوا ٹھیک نتیجہ کیا ہوا اس صحبت کی ویسے اس صحابی بنے صحابی کو صحبت کی نسبت سے صحابی کہتے ہیں اب حالانکہ صحابہ میں مفتی بھی تھے عالم بھی تھے قاری بھی تھے بڑے بڑے مشتے لیکن کسی کو نہیں کہتے مولانا ابوبا کے صدق کو ہی نہیں کہتے مفتی آزم عمر فاروق نہیں یہ سارے ٹائٹل پیشے رہ گیا افضال و قطب کے لیکن صحابی کہنا یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہو گیا کیونکہ نبی کی صحبت اس میں شامل ہے تو دین کی روح صحبت ہے جو چیز دین کی روح ہو اس کے بارے فرض واجب کیا پوچھتے وہ فرض سے بھی اوپر کی چیز ہے اور آج یہ صحبتیں ختم ہوگی یہ نیک لوگوں کی جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری امت تتر بہتر نظر آتی ہے اب ہمیں صرف سوشل میڈیا کی صحبت حاصل ہے سوشل میڈیا لوگ لے کے بیٹھے ہیں بس اس کی صحبت میں کیا مل رہا ہے وہ خود ہی آنتے ہیں وہ آنکھوں سے وہاں بیٹھ کے کیا پی رہے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آج پوری تتر بہتر نسروں کی نسریں بگڑ رہی ہیں اس لئے یہ صحبت اختیار کرنا جو ہے یہ تو کون و ما صادقین کے اندر تو حکم ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا کہ آپ ان صحابہ کی صحبت اختیار کیا کریں وَسْبِ النَفْسَكَ مَعَدْ لَذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ کوئا کہ حکم دیتے کہ اے پیغمبر آپ صبر کیجئے اپنی جان کو لے کے ان کے ساتھ صبر کیجئے یہ جو صبح شمع پر رب کو پکارتے ہیں اصحابِ صفحہ جو تھے جو زائد فی الدنیا تھے درویش تھے اللہ کو یاد کرتے تھے نبی کو حکم کے آپ وصبر کا آپ استعمال فرمایا اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی طور پر مزاج خلوت اور تنہائی تھا آپ خلوت تنہائی میں آپ پر خدا کو یاد کر یہ آپ کا دل کرتا تھا جیدے غارِ حراق کے اندر آپ کو شمر روز اصل مزاج وہ تھا لیکن آپ اگر خلوتوں جلوتوں کے اندر جو آ رہے ہیں یہ نفع عام کے لیے آ رہے ہیں تو اس وقت آنے میں آپ اپنی نفس کو مجبور کر رہے ہیں کہ یار اختیار کرو اسے اللہ نے صبر کا فشتماع آپ صبر کیجئے اپنی جسم و جان کے ساتھ انصاف تو مالو ہے کہ نبی کو ان کی صحبت اور ان کی صحبت کو حکم دیا اب اتنی واضح نصور کے باوجود بھی اگر کوئی سمجھا کہ اللہ والوں کی صحبت فرض نہیں ہے تو اس کی بے وقوفی ہماقت ہے بالکل صحبت اختیار کریں اور صحبت اور یہ تو مادی اصول بھی ہے کہ صحبت سالے ترہ سالے کنند صحبت تالے ترہ تالے کنند نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بد کی صحبت بد بنا دیتی ہے لہٰذا اس لئے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے اب منازل کی جو مداری آپ کے تیہ ہو جائے گی انشاءاللہ